موسیقی 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 رحیم یار خان اور بہاولپور میں بارشی صورتحال کپاس کی فصل پر جیسٹ اور گلابی سنڈی کے حملے کا خدشہ فصلوں میں جڑی بوٹیوں اور کیڑوں میں اضافہ ہو سکتا ہے محکمہ زراد نے کاشتکاروں کو خبردار کر دیا کاشتکار فصلوں کا معاینہ کرتے رہیں بارشی پانی زیادہ دیر جمع نہ ہونے رہے ملتان کے متعدد علاقوں میں بارش مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے کا خدشہ شہری نالیوں اور برساتی نالوں کے قریب کچھرہ نہ پھینکے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی شہریوں سے دخواست ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سٹاف کو بھی نالیوں کے قریب سے کچھرہ صاف کرنے کے حکمات لودھرہ میں الپی جی سیلنڈر کی غیر قانونی پروخت اروج پر لاریڈا، داخانہ چوک، فوارا چوک، ملاد چوک، جلالپور موڑ کے نواہی علاقوں میں ریفلنگ جاری، شہریوں کی زندگیان دعاو پر لگ گئیں قریبی مارکیٹوں کے دکاندار خوفزدہ سیبل، دیفنس، آفیسر، سہرش، ارشاد کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کام کرنے والے دکانداروں کی خلاف کاربائی ہوگی رحیم بیا خان میں سستے آٹھے کا حصول خواب بن گیا ظلہ بھر کی یوٹیلٹی سٹورٹ پر تیندیس روز سے آتھا غائب شہری پریشان اوپر مارکیٹ سے مہنگا آتا خریدنے پر مجبور حکومت سے سستے آٹھے کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل کر دی شگر انکوائری کمیشن ریپورٹ کی روشنی میں شگر ملز کی گزشتہ سالوں کے آرڈٹ کا معاملہ ہائی کورٹ میں مبزرہ، خسرو بختیار، مغدوم، حاشم جمعباخت اور ان کی فیملی کی شگر ملز کے خلاف درخواستوں پر سمات جسٹس جواد حسن نے ذاتی وجوہات کی بنا پر شگر ملوں کے خلاف درخواستوں کی سمات سے معذرت کرنی کرونا وبا کے باعث کافی عرصے سے تعلیمی ادارے بند ہیں حکومت کا مقررہ تاریخ مقرر نہ کرنے کا اقدام ناہور ہائی کورٹ میں چیلنج چیف جسٹس محمد قاسم خان نے شاہد رفیق سمیں دیگر کی درخواستوں پر سمات کی وفاقی اور پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب درخواست میں وفاقی حکومت نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا بہاولپور انتظامیہ یونیورسٹی میں پندرہ ہزار نشستوں پر ریکارڈ طلبہ کا داخلہ یونیورسٹی نے داخلہ فیس کی مد میں چھے کروڑ روپے سے زائد کی کمائی کر لی یونیورسٹی کی تمام سیٹوں پر اسی ہزار سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں لاہور ہائی کورٹ کا کاروباری افراد کے حوالے سے بڑا فیصلہ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں زیر انتواء پیلوں کے فیصلے تک سیلس ٹیکس کی وصولی غیر قانونی قرار جسٹس جواد حسن نے شل پاکستان کی درخواست پر دس صفات پر مرتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کے تمام ججز کو ملزموں کے بیانات کلم بن کرنے کا حکم دے دیا جسٹس تارک سلیم شیخ نے عمر قید کے ملزم محمد قاسم کی سزا کے خلاف اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کیا عدالت نے تحریری فیصلہ پنجاب کے تمام سیشن ججوں اور خصوصی عدالتوں کے ججوں کو بھی ارسال کرنے کی ہدایت کر دی آشورہ محرم کے جلوسوں کے روٹس پر صفائی انتظامات ملتان ویس مینجمنٹ کمپنی نے حرم گیٹ، پارگ گیٹ، گھنٹا گھر، کچہری روڈ، وارٹر ورکس اور دیگر علاقوں سے ریٹ اٹھانے کا کام شروع کر دیا سی ای او عبداللطیف خان نے تمام سیکٹر ہیڈز کو احکامات جاری کر دیئے روٹس پر ریت کم آدمی جلوسوں کے متزمین کے ڈیمانڈ پر بکھیری گئی تھی مہابل پر میں چیمبر آف کامرس کے انتخابات کی تیاریاں چونتیس افراد نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے اٹھارہ افراد نے کارپریٹ اور سولن ایسوسیٹ کلاس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرواے انہیس ستمبر کو اگزیکیٹیو کانسل اور چبیس ستمبر کو صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے الیکشن دوں گے ملدان میں پرموشن کے منززے ڈی اوز کی سنی گئی ڈی اوز کی پرموشن کیسز سے مطالق دستاویزات طلب کر لیں سکیل سترہ سے بیس تک ترقی پانے والے آفیسرز کو تین ستمبر تک تمام دستاویزات جمع کروانے کی ہدایت ڈیویجنل صدر پاکستان مسلم لیگنون عبدالرحمن خان کانجو کی نمائندہ روحی عاشق حسین قریشی کے گھر آمد ایم اے عبدالرحمن کانجو نے عاشق حسین قریشی کے والد کے وفاد پر افسوس کا اظہار کیا مرہوم کے لئے فادحہ خانی اور درجات کی بلندی کے لئے بھی دعا کی لڑائی جھگڑا کیس میں زمانت کے باوجود پولیس گھر میں گھوسائی ملتان میں تھانا مقدون رشید پولیس کے خلاف انصاف کا مطالبہ لیے شہری کا چہری پہنچ گیا پولیس پر گھر سے سامان اٹھانے کا الزام آلہ سران نے انصاف کا مطالبہ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین کی مقدمے بازی عدالت میں چل رہی ہے عدالت میں کیس سے مطالبہ وضاحت پیش کر دی رحیم یار خان میں لڑکیوں کو چھیڑنے پر ہنگامہ آرائی شیخ زید ہسپتال کے باہر ہسپتال روڈ میدان جنگ بن گیا ڈنڈوں مکوں اور تھپڑوں کا آزاد آنا استعمال پانچ افراد زخمی ہسپتال منتقل ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں کے میڈیکل مکمل ہونے کے بعد کاروائی کی جائے رحیم یار خان مرکزی عیدگاہ میں ایڈوکیٹ شہزاد اشرف کا نماز جنازہ تھا ایمین اے چودری جاوید اقبال وڑائچ پارلیمانی سیکرٹری چودری محمد شفیق ایم پی اے چودری آصف مجید جیرمین پاکستان سورویلز اسوسییشن پنجاب عبدالروف مختار اور بکلہ صحافی برادری سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت اور موسم نے لی انگڑائی تھنڈی ہوای بھی جعبن پر آئی محاولپور میں موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں نے چڑیا گھر کا روک کر لیا سیاہ باتوں اور تھنڈی ہواوں سے تفریقہ مسا دوبالہ کرنے لگے بچے آسم موسم کے ساتھ من پسند جانور دیکھ کر پوچھو